بھائی مبارکو آپ اٹھ گئے یہ اسپتالنا بڑا کرمائی ہے یہاں جتنی مرضی گولیاں کھا کے آجاؤں بندہ بچ جاتا ہے ٹانگیں بچ گئیں جی بھائی بچ گئیں چل پاؤں گا میں بھائی وہ اس بات کا فیشن ہے شام تک ہوگا شام تک مطلب مطلب وہ ڈاکٹر کہہ رکھے کہ شام تک چیک اپ کر کے پھر بتائیں گے کہ بھائی چل سکتے ہیں چل سکتے ہیں بھی کیا ہے بھائی بھوکے اچھا رکھ دے منہ نے بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ لیٹر بھی بھیجا ہے لیٹر؟ منہ کے آفیس سے آیا ہے اس کے دسخط اور مہر کے ساتھ ڈیئر رحمتی ہم؟ سمجھ کے کتہ بھوک رہا ہے اور تُو پڑھتا رہے زیرِ زیرِ دستخطی دعا گو ہے کہ تُم جل ٹھیک ہو کر ہسپتال سے رہا ہو جاؤ کل رات میں نے تمہاری جگہ حکومت کی باگ دوڑ سنبھال لی ہے اور کرسی پر بیٹھتے ہی تمہاری سبکدوشی کا حکم نامہ جاری کرتی ہے کیا؟ کیا بولا؟ اور یہ زیرِ دستخطی کیا ہوتا ہے؟ زیرِ دستخطی خط کے نیچے جو سائن کرتا ہے نا وہ یہ ہی لکھا ہے اوہ آگے چلنا چھپ کیوں ہو جاتا ہے؟ تمہارے پاس میری حکومت کو تسلیم کرنے کے سوا نہ کوئی چارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش باقی ہے لہٰذا انکار اور احتجاج دونوں کو بغاوہ تسلیم کیا جائے گا مشتری ہوشیار باش زیرِ دستخط آپ کا اقبال منہ کتہ موسیقی پاگل ہو گیا تُو پوچھ ڈاکٹر سری کب سہی ہوگی؟ جی بھائی ہاں یہ آپ کا لیکن کھنا اس کو جانس کے ساتھ پوچھ کر رہا موسیقی ہوئی ڈاکٹر ہوئی نرز ہوئی راج لیکن میں دس دن میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں اب اس حالے پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ ٹفل دیکھ آتی ہے نائی نماز پڑھ کر پھر نے دعا مانتی ہے منہ فلائٹ پہ ہے بھائی کہاں جا رہا ہے وہ جا کہیں نہیں رہا قرآن بھر رہا ہے پورا علاقہ ایسے ارینج کروا رہا ہے جیسے انٹیریئر منسٹر لگاو ہے تو جب موقع ملے لہ تو بھی یہی کرے گا ہرے نہیں بھائی نہیں کر رہا ہے نیور آپ کا نمک کھایا ہے میں نے حلال کر کے دکھاؤں گا تو گھر کے دکھا کیا کر کے دکھاؤں گا بھائی حکم کریں مار دے منہ کو مارے گا نہیں تو چل مجھے مار دے میں نے مار دے نا یہ نہیں کر سکتا بھائی سالے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ آدمی ہے دفنانے کے لئے چلا جائے گا کسی کو بچانے کے لئے نہیں آئے گا چوڑو دے اس کو دیکھئے دراما سیریل جنٹل مین ہفتہ اور اتوار رات آٹھ بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر